اسلام علیکم آٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک دسکس کریں گے وہ ہے اڈوانٹیج آف آٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈیس آڈوانٹیج آف آٹیفیشل انٹیلیجنس لاس لیکچر میں میں نے آٹیفیشل کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتایا تھا اس کے پرپس کون کون سے تھے اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کیوں استعمال کی جاتی ہے تو اگر کسی نے میرا وہ لیکچر نہیں سنا پہلے وہ لیکچر سن لیں تاکہ آپ کو یہ لیکچر مزید اچھے دیکھے سے سمجھ آت سکیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے اڈوانٹیج آف آٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھیں فالوینگ آر سم مین اڈوانٹیج آف آٹیفیشل انٹیلیجنس پہلا جو اس کا اڈوانٹیج ہے ہائی ایکریسی with less error یعنی اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوری جو ایکریسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی غلطی کے چانسی جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور اس میں درستگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ای آئی مشین آر سسٹم آر پرون to less error and ہائی ایکریسی یعنی اس میں جو ایرر کی چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور جو ایکو ریسی کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس تیک دیسیجن پر ایرز پر پری ایکسپیرینس اور انفرمیشن یعنی جو اس کو انفرمیشن دی گئی ہوتی ہے یعنی پری پری ایکسپیرینس کے ذریعے جب بھی کوئی فیصلہ دیسیجن وغیرہ لیا جاتا ہے تو اس کی ایکو ریسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ایرر کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تو ہائی سپیڈ تو اس کی جو آٹیفیشن ایٹیاریزنس کی جو مشین ہوتی ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اے آئی سسٹم کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی بھی دیسیجن وغیرہ لینا ہوتا ہے تو بکاز آف ڈیٹ اے آئی سسٹم کی بیٹ اچس چیمپین انتی چیس گیم کیونکہ جو چیس گیم ہوتی ہے اس میں اگر اس نے چیس چیمپین میں کوئی بیٹ کرنا ہے تو وہ کے چیزے بہت آسانی کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ کے چیزے وہ جھونڈ سکتے ہیں تو ہائی ریلائیبیلٹی یعنی اس کی جو سہولت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے یہ مشین آر ہائیلی ریلائیبیل اور یہ چیزے یعنی ایک ہی کام جو اس نے ایک دفعہ کر لیا وہ بار بار اتنی ہی سپیڈ سے کرتا رہے گا یعنی پہلے کام اس نے ایک تیز کیا پھر دوسری دفعہ سلو تیسری دفعہ سلو ایسا نہیں ہوگا یعنی جب بھی اس سے کوئی بھی کام کروایا جائے گا تو وہ بہت سپیڈ کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ کے چیزے وہ مشین کر دی جاتی ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ پہلے کام بڑی سپیڈ سے کرتا ہے دوسرا وہی کام اسے کروایا جائے تو وہ سلو کرتا ہے تیسرا اسی یعنی لگاتار اسے کام کروایا جائے تو وہ تکاوج کی وجہ سے سلو ہوتا رہتا ہے لیکن جو اے آئی مشین ہے یعنی جو آرٹیفیشن انٹریجنس کی جو مشین ہوتی ہے اس کی سپیڈ میں کسی بھی قسم کی کمیبیشی نہیں آتی تو مزید اس کے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں دیٹل اسسٹنٹ اے آئی کین بی ویری یوسفول ٹو پروائیڈ ڈیٹل اسسٹنٹ اسسٹنٹ ٹو دی یوزر سچ ایز اے آئی ٹکنالوجی اس کرنچلی یوزن ویریس ای کامرس ویب سائٹ ٹو شو دی پروڈیکٹ ایز پر کسٹمر ریکوارمنٹ تو یعنی اس کا ایک جس اٹھوانٹیج یہ بھی ایک بھی ہے یعنی ای کامرس کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی جب بھی کسی بھی یوزر نے کوئی بھی جو چیز ہے یا پروڈیکٹ بائی کرنی ہے تو اس کی جو پرائیس فورا جو ہے وہ سکنین پر رونما ہو جاتی ہے جس طرح سے جو بارکوج ریڈر ہوتا ہے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سروی شوز کی دکان ہو یا جو بڑی مارکیرس ہوتی ہیں جو شاپس ہوتی ہیں وہاں پر کہا چیزیں انہوں نے ایک مشین رکھی ہوتی ہے جسے بارکوج ریڈر کا نام دیا جاتا ہے جیسے ہی پروڈیکٹ کوئی بھی اس کے سامنے لے کر جائی جاتی ہے اس مشین کے سامنے تو وہ فوراں کہا چیزیں اس کی پرائیس جو ہے وہ سکنین پر بتا دیتی یعنی اس کی پرائیس کیا ہے تو اس لئے بڑی آسانی کے ساتھ کہا چیزیں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو لاسٹ جس ایڈوانٹیج ہے یوسفل ایز پبلک یوٹیلیٹی تو اے ای کین بی ویری یوسفل پبلک یوٹیلیٹی یعنی بہت زیادہ عام طور پر یہ عوام میں کہا چیزیں مقبول ہیں تو سچ ایز آس سیلف بریوینگ کار ویچ کن میک آور چنین سیفر یعنی مثال کے طور پر یعنی جو گاڑی آج کل جو نیو ٹیکنالوجی کی آئی ہوئی ہے اس میں کہا چیزیں یعنی خود با خود کہا چیزیں وہ جرائیب کرتی ہے یعنی کتنی سپیر سے چلانا ہے یا کے لیفٹ جانا ہے یا ریٹ جانا ہے یعنی انسان کی زبان کو بڑی اچھی تھی کیسے سمجھ رہا ہے تو یہ کہا چیزیں یہ ساری مشینیں جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشینیں ہیں جس سے کہا چیزیں وہ انسان کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے دیس اڈوانٹیج آف آٹیفیشل انٹیلیجنس ایوی ٹیکنالوجی ہر ٹیکنالوجی میں کوئی نہ کوئی ڈیس اڈوانٹیج ضرور ہو گیا آپ یہ نہیں کہہ ساتے جو بھی ہم نے مشین بنائی اس میں اڈوانٹیج ہی ہیں ہر ٹیکنالوجی میں ڈیس اڈوانٹیج ضرور ہوتے ہیں and the same goes for the آٹیفیشل انٹیلیجنس سیم آٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ڈیس اڈوانٹیج موجود ہیں بینگ آف اڈوانٹیج ٹیکنالوجی یعنی جیسا کہ ایک بھی کہہ چیزیں اس کے اڈوانٹیج جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن it has some ڈیس اڈوانٹیج which we need to keep our mind یعنی اس کے جو ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ بھی ہم نے ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے while creating and a system جب بھی ہم کوئی بھی a system وغیرہ create کرتے ہیں تو اس کے جو ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں موجود ہونے چاہیے تو following are the ڈیس اڈوانٹیج of ai یعنی اس کے چند ڈیس اڈوانٹیج ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے تو سب سے پہلا جو ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ ہے high cost the hardware and software required to ai is very costly as it requires lot of maintenance to meet meeting current work requirement یعنی جو اس کی cost ہوتی ہے یعنی جو اس کی price ہے اس کے hardware کی یا اس کے جو software ہے جو آپ نے requirement کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ expensive ہوتا ہے کیونکہ جو user کی requirement ہوتی ہے وہ پوری دنیا سے یعنی کوئی بھی جو requirement دیکھی جاتی ہے تو وہ پوری دنیا سے ہم کے چیزے اس کو لیا جاتا ہے تو اس کو maintain کرنے کے لیے کہ چیزے کافی زیادہ پیسے وغیرہ pay کرنے پڑتے ہیں تو can i think out of the box یعنی کیا چیز ہے یعنی یہ صرف box کے اندر تک ہی سو سکتا ہے اس کے باہر نہیں یعنی جو چیز جس کو بتائی گئی ہے صرف اس نے وہی کام کرنا ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا نہ کم نہ زیادہ یعنی ایک box کے اندر ہی کیا چیزے رہتے ہوئے یعنی وہ اپنے programming کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کرے گا جس کا اس کو train کیا گیا ہے مثال کے طور پر کہتا ہے even we are making smarter machine with AI یعنی AI machine جو بہت smarter ہے بہتر ہے but still they can not work out of the box یعنی یہ box سے باہر کام نہیں کر سکتی as the robot will only do work for which they are change and program یعنی جسی کے سے جو robot ہوتا ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے جس کا اس کو train کیا گیا ہو یا جو اس میں programming کی گئی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا مزید اس کے جسا جوانچی دیکھتے تو no feelings and no emotion یعنی اس کی کوئی feelings نہیں ہوتی کوئی حساسات نہیں ہوتا تو یعنی جسی کے سے انسان ہوتا ہے انسان میں سوچ ہوتی ہے حساسات ہوتے ہیں feelings ہوتی ہیں لیکن robot میں یا AI machine میں کسی بھی قسم کی کوئی feelings یا emotion یا حساسات نہیں ہوتے تو AI machine can be an outstanding performer but still it does not have the feelings so it cannot make any kind of emotional attachment with the human یعنی human کے ساتھ یا human کی طرح کے چیزیں اس کی کسی بھی قسم کی کوئی emotional یا feelings مجود نہیں ہوتی اور اکثر یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے انسان کے لئے یعنی اگر اس کی پراپر کیر نہ کی جائے تو یہ کیا چیزیں انسان کے لئے کافی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے خطرناک بھی خطرناک بھی خطرناک بھی خطرناک بھی جو اپنی جو اپنی mental capability وہ چیزیں وہ lose ہوتی چلی جا رہی ہے تو with the increment of technology people are getting more dependent on device یعنی کہ چیزیں یعنی جو لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ مشین پر depend ہیں and hence they are losing their mental capability اور اپنی جو ذہنی خصوصیت ہے وہ متاثر ہوئی جا رہی ہے یعنی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اپنی کسی بھی قسم کی کوئی قریبی ایجادات نہیں کرسکتا جسے انسان مزید سوچتا رہتا آگے کی آگے سوچتا لیکن جو مشین ہے اس نے صرف وہی کام کرنا جو اس سے بتایا گیا تو ایس دی ہومن آر سو کریٹیو کیونکہ انسان تو کریٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنے آئیڈیاز جو ہے نئے سے نہیں کرتا رہتا سوچتا رہتا اپنے دباغ میں ان کی ایمج بناتا چلا جاتا ہے لیکن کہہ چیزیں مشین اس طرح کے کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کرتی ہے اور کہہ چیزیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کریشن وغیرہ یا کوئی بھی ایمج وغیرہ نہیں بناتا تو امید ہے آج کا لیکشور آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپک اس سمجھ نہ آئے ہوئی تو ہمیرے ایمیل اجریس پر یا کیا چیزیں جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیوٹر ٹیٹوریل ہب اس پر جا کر آپ مجھ سے کمنٹس کرکی چیزیں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ